ہائی فائیف کرو پھر میں بولنا سٹارٹ کروں گا یہاں سے لیجئے گا آپ لوگ ویڈیو ہاتھ دو ہاتھ دو ایسے کرو کٹے ایسے کرو بنارس وہ کہتے ہیں کہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنک سے کچھ نہیں ہوتا صرف ہوسلو سے ہی اڑان ہوتی ہے نایڈی فائف بے ایف ایم سے میں ہوں آر جے ابنہ باہر ہمارے بنارس میں جب فیمس ایکٹرز آتے ہیں یا پھر فیمس سنگرز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو ایز آر جے کہ یہ سنگنگ سینسیشن ہے لیکن ہمارے اور آپ کے لیے گورواندویت کر دینے والی بات ہے کہ ہندوستان کے جو ننھیں استاد ہیں جو تبلہ مایسٹرو ہیں وہ ہمارے بنارس سے یہ تعلق رکھتے ہیں محض ان کی چھوٹی سی پانچ سال کی عمر ہے اور اپنے تبلہ کے مطلب جس طرح سے انہوں نے تبلے کی دھنے چھیڑی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے یوٹیوب پر ان کا کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھیں ردرانش سنگھ ان کا نام ہے کوئی بھی ان کا ویڈیو اٹھا کے دیکھیں 21 ملین بیوز 11 ملین بیوز کروڑوں میں ان کے بیوز آتے ہیں اور سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پر 3 لاکھ سے زیادہ تو آر جے ابنف پاٹک اس ریلی فیلنگ ویڈی فورچنیٹ رائٹ ناؤ آر جے ابنف پاٹک کے ساتھ موجود تو بچے میرے لیے یہ بہت مطلب گورماندویت کر دینے والی بات ہے آپ کیا کہنا چاہو گے پانچ سال آپ کی عمر ہے آپ کو پتا ہے آپ کے کتنے سارے فولوز ہیں اچھا یہ شوق کب سے آپ کو لگائی ہے تبلے کا پہلے سال کے لیے اچھا اور یہ جو تبلہ وادن کی آپ کی مطلب جو ٹیلنٹ ہے کس سے آپ کو ملائے یہ میرے بابا سکھائے تھے بابا جی کا کیا نام تھا آپ کے پیار ایسی اچھا تو آپ نے کس عمر سے تبلہ بجانا شروع کر دیا تھا ہم اپنے سے سیکھ لیا تھا کیا بات ہے اپنے سے ہی انہوں نے سیکھ لیا تھا اور آج اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے یار کبھی کے بار تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پانچ سال کی عمر میں اتنے بڑے ان کے کارنامے ہیں جب ہلکی ہلکی اور بڑے ہوتے جائیں گے کی عمر ہے تو اور میں پوچھ بھی کیا سکتا ہوں ٹیلنٹ سپیکس وولیومز اور میں چاہوں گا کہ اب آپ سب کو اپنا جو تبلے والا ہونرے وہ دکھائیں موسیقی 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 موسیقی